ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وقا سبریس صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے فرمایے گا کہ اس حاق دار کے خلاف جو کرپشن مانی لانڈرنگ کیس میں انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے اب کیا قانونی طریقہ کار ہوگا اس بارے میں بتائیے گا کہ اس کے بعد ریفرنس بنایا جائے گا یا نہیں دیکھیں اس حاق دار کے خلاف پہلے ہی نیب میں بے شمار مقدمہ مقدمہ زیرل تباہ ہے پینڈنگ ہے اور ان میں سے ایک مقدمے میں تو ان کو اسکانڈر بھی قرار دے دیا گیا 87 اور 88 جو ہمارا سی ایر پی سی کے سیکشنز ہیں اس کے تحت ان کے حلاف کاروائییں بھی کی گئی اسکانڈر قرار دیا گیا اور ان کی جو لہور میں پروپٹیز تھی منکولہ اور گیر منکولہ جو پروپٹیز تھی وہ بھی گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لی کوٹ کے آرڈر سے ان کو اٹیچ کر لیا گیا لہٰذا ان کے حلاف پاکستان میں پہلے ہی بہت سارے مقدمہ زیرل تباہ ہے جہاں تک نئے ریفرنسیز اور نئی انکوائریز کو انیشیٹ کرنے کی بات ہے تو گزشتہ روز جو ان کے حلاف ایک نئی انکوائری کو انیشیٹ کیا گیا اور چینمن نیب نے اس کا حکم بھی دے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حلاف جو پہلے مقدمات ہیں ان سے نبرزما ہونے کی ضرورت ہے آپ مقدمات پر مقدمات دائر کرتے جاتے ہیں انکوائریز انیشیٹ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے پروسس میں ہمارے میں پہلے بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں اور نیب کے پاس اتنا میکنیزم نہیں ہے جتنے زیادہ ان کے پاس مقدمات ہیں اور جو ان کا پہلا مقدمہ تھا جس میں ایسیٹس بیان دی نون سورس آف انکم کا جو آمدن سے زیادہ ذرائقہ اس میں اگر یہ انٹر پول سے ریکویسٹ کرے اور پاکستان کا جو میچر لیگل ایسسٹنس کا یوکے کے ساتھ ایک معادہ ہے اس کے تحت حساب دار کو سب سے پہلے تو واپس لانا چاہیے چونکہ پوری قوم نے دیکھا جو انٹروی انہوں نے ایک فارن نیوز ایجنسی کو دیا اس انٹروی میں بلکل وہ حشاش بحشاش نظر آ رہے تھے اور کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ دوہزار سترہ میں جس پرپس کے لیے وہ یوکے گئے تھے اپنے علاج کے لیے وہ علاج کے لیے وہاں پہ موجود ہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بلکل تنظرستو طوانہ ہے ان کو پاکستان میں آنا چاہیے لیکن وقاس آپ نے لوپ ہولز کی اس سے پہلے بات کی یعنی لوپ ہولز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا نیب پر اس سے پہلے بھی بہت تنقید کی جاتی رہی تو جو لوپ ہولز ہیں ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے آپ کی نظر میں کیا نیب میں اصلاحات کی ضرورت ہے اس نیب میں اصلاحات کی ضرورت ہے ایک تو اس کو ڈیٹرمن کرنے کی ضرورت ہے ایک ریفرنس یا ایک کیس نیب کے پاس ایسا آتا ہے جس میں کسی شخص کو انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کمیشن سٹیج پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کئی ملزمان ایسے ہیں جن کو ریفرنس دائر کرنے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا جاتا اس وجہ سے ہمیشہ سے نیب کے ساتھ پلیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس اور پلیٹیکلی وکٹیمائیزیشن کی انڈیکیشن کی جاتی ہے ہمارے بے شمار جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جب وہ اقتدار میں آئے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد بے شمار ان کے حلاف انکوائریز ہیں کمپلینٹس ہیں لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا لیکن جب نیب کے پاس کوئی انکوائری کوئی کمپلینٹ یا کوئی انمیسٹیگیشن اپوزیشن پلیٹیکل کوارٹرز کے گیسٹ آتی ہے تو ان کو فوری دھر لیا جاتا ہے جس طرح پرسو کی بات ہے کہ سلیم مانڈیوالا کے حلاف جو انکوائری آئی تھی انہوں نے چیرمنٹ نیب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ملاقات وقت دے اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سہولت یہ سہولت ہمارے جو حکان علی عباسی کے لیے کیوں نہیں ہے یہ سہولت حاجہ عاصف کے لیے کیوں نہیں ہے اسی طرح کی باتیں عدالتوں کی جانب سے بھی وقاس کی جاتی رہی ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے کیا نیب کو ختم کر دیا جائے کیا 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 جائے بلکل نیب کو حتہ دائیے بلکہ نیب کی پرفارمرز کو بہتر کرنے کے لیے سیکشن 27 اور 28 ہے نیب آرڈن جو یہ کہتا ہے کہ اس میں لیگل ایکسپرٹس کو بھرتی کیا جائے اس میں ٹیکنو کریٹس کو بھرتی کیا جائے ان میں وہ لوگوں کو بھرتی کیا جائے جو کوائٹ کالر کرائم سکتے ہیں اور ہماری پروسیکشن نیب بہتر کر سکتے ہیں ایک کیس میں نیب یہ انڈیکیشن کرتی ہیں یہ علامی ہے جاری کہ فلان شخص اتنے پیسے کی کرپشن کی ہے لیکن جب وہ کیس نیب کوٹس میں آتا ہے ایک شخص کو نوے دن کے ریمانڈ کے بعد نیب کوٹس کیا جاتا ہے پسیکشن صفحہ مثل پہ وہ ایویڈنس ہی نہیں لا پاتی جو انکنی میٹنگ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ اس کو کنوکٹ کیا جائے لہٰذا ایک تو نیب کے اندر جو ایک سو بیس کوٹس کو بنانے کی تجویز دی گئی تھی اس پہ کام کیا جائے اور ایٹ دی سیم ٹائم کپیسٹی بلڈنگ پہ انویسٹیگیشن پہ پروسیکشن کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے تمام طرف وسائل بروے کار لگ جائیں چونکہ نیب میں ابھی جو ریفرنس پینڈنگ ہے وہ بارہ سو سمتھنگ ریفرنسیز ہیں ایٹ دی سیم ٹائم جو اماؤنٹ پینڈنگ ہے وہ ایک ہزار عرب روپے کے قریب جو اماؤنٹ ہے جو نیب نے ریکاور کرنی ہے جو قومی ہزانے سے لوٹی گئی ہے لہٰذا نیب کی کپیسٹی بلڈنگ پہ نئی بھرتیوں پہ نیب کوٹ کی اسٹیبلشمنٹ پہ جب تک ہم کام نہیں کرتے اور سیکشن اٹھارہ اور چوبیسے میں جو چیرمن نیب کی پاورز ہیں ان کو ڈٹرمبر نہیں کرتے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے حلاف کمپلین آئے اور آپ اسے فوری گرفتار کر لیں اور ایک شخص جو کہ ہماری حزب اقتدار سے ہے اور اس کے حلاف ریفرنس بھی آجو اور آپ اس کو گرفتار نہ کریں یہ کئی بار کہا جاتا ہے کہ وہ فیسز نہیں کیسز کو دیکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل ہوتا بھی دکھائی دینا چاہیے وقا سبریس اپنے بول نیوز سے گفتگو کی آپ کا شکریہ اور پشاور سے تعلق رکھنے والے گٹارسٹ اشبان رائے کی جنرل